بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ایک بہت مشہور دنیا کی کتاب ہے کہتے ہیں کہ کموں بیش 20-22 مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے انڈین رائٹر ہے شیو کھیڑا اور بہت مشہور کتاب you can win شیو کھیڑا حال حیات ہیں 74 years ان کی عمر ہے آتھر بھی ہے موٹیویشنل سپیکر بھی ہے لیکچر بھی دیتے ہیں اور دنیا میں موٹیویشن کا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ 4-5 ان کی کتاب ہے you can achieve اور مختلف مگر سب سے زیادہ نام اور ان کی پہچان جو ہے you can win ہے اس کے ایک چپٹر پر ہم چاہیں گے کہ بات کریں اس میں وہ شخصیت کے مصبت پہلو کے یعنی بیس پرسنلیٹی پازیٹو پرسنلیٹی کے 25 سیمبلز دیتے ہیں مگر اس میں سے ہم آج دو کریں گے اس کے بعد مختلف سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مصبت شخصیت آپ کو پرسنلیٹی بنانی ہے تو پچیس یہ چیزیں آپ اپنے اندر لا سکتے ہیں پہلی کوٹیشن انہوں نے بہت خوبصورت دی ہے اس کوٹیشن میں فریڈ لیک نٹشے کی کوٹیشن ہے کہتے ہیں کہ پہلے کھڑے ہو جاؤ پھر چلنا سیکھو پھر دوڑو تب تم اوڑ سکتے ہو اب آتے ہیں شخصیت کے ان مصبت پہلو پہ سب سے پہلے جو پہلو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری قبول کرو کہتے ہیں ہمارے معاشرے کا اور انسانی ذہنیت کا علمیہ یہ ہے کہ وہ ذمہ داری قبول کر کے اضافی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اضافی ذمہ داری قبول کریں تو آپ اور آپ کے معاشرے میں جو مشکلات ہیں وہ آپ کے لئے آسانیاں ہوں گی اور آپ اپنی شخصیت کا ایک خاصہ بن جائیں گے کہتے ہیں ہم نے اکثر یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سب کچھ ایسا ہی چلتا ہے وہ لوگ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں یہ معاشرہ ایسا ہی ہے ہم اضافی ذمہ داریوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے کہتے ہیں کہ یہی اضافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ہماری شخصت کو پختہ کرتی ہیں ایک کوڈیشن وہ اپنی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اضافی ذمہ داری ایک میچور منٹیلٹی کی نشاندی کرتی ہے آپ تب تک بہت میچور بنی نہیں سکتے جب تک آپ کوئی ذمہ داری اضافی طور پر نہیں لیں گے اس کے لئے کہتے ہیں کہ آپ معاشرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں کسی اور پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے آپ ذمہ داری نہیں لیتے معاشرہ بھی کمزور ہوتا ہے اور آپ کی شخصیت بھی کمزور ہوتی ہے کہتے ہیں خاندان میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں دفتر میں ہوتی ہیں مگر ان میں اگر آپ اضافی ذمہ داریاں سے کام لیں گے تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کی شخصت ابر کر سامنے آ جائے گی اب آتے ہیں دوسرے پہلو پہ کہتے ہیں دوسرا پہلو بہت اہم ہے کہتے ہیں کہ اس پہلو سے آپ گزریں گے تو آپ کو اپنے اندر ایک تبدیلی نظر آئے گی اور وہ چیز کیا ہے کہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری کے بعد اپنے زندگی کو نہیں سمجھتے کہ ہماری زندگی کے کیا نسب الین ہے اور ہم کیا نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے معاشرے میں مصبت سے مصبت سوچ کو رکھیں اور معاشرے کو اپنائیں یعنی ہم معاشرے اور لوگوں کو اپناتے نہیں ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں سوچتے ہم اپنی زندگی اپنے لیے جیتے ہیں اس لیے ہماری شخصت کا خاصہ نہیں دلتا کہتے ہیں ایک بچے کی ایکزمپل دیتے ہیں کہ ایک بچہ آئس کریم کی دکان پر آیا اور اس نے ویٹر سے پوچھا کہ آئس کریم کا بڑا کپ کتنے کا ہے تو اس نے کہا کہ بیس روپے کا کپ ہے اس کے بعد پوچھا آپ کے چھوٹا کپ کتنے کا ہے تو ویٹر نے کہا کہ اٹھارہ روپے کا ہے تو اس نے کہا چھوٹا کپ دے دو اب بچے نے آئس کریم کھائی اور اسے بیس روپے دیے اور ویٹر کو کہا کہ آپ دو روپے رکھ لیجئے اب شیب کیڑا کہتے ہیں کہ ایکچوال میں بچے کے پاس تھے ہی بیس روپے اور وہ چاہتا تھا کہ مجھے اتنے پیسے بچیں کہ میں ویٹر کو ایکسٹر پیسے دوں اور وہ خوش ہو سکے کہتے ہیں معاشرے کے یہ چھوٹے چھوٹے بیہیورس ہے روئیے ہیں جو ہم نہیں سوچتے کہتے ہیں ایک بچے کی چھوٹی سوچ نے ویٹر کو خوش کر دیا اور ہو سکے اس کی چھوٹی ضرورت بھی پوری ہو گئی ہو گیا کہتے ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں ہم اپنے لیے جیتے ہیں اپنے لیے سوچتے ہیں دوسروں کا بھلا نہیں سوچتے اس لیے ہماری شخصیت ابر کر نہیں آتی اس لیے اگر آپ کو مصبت پہلو اور مصبت پرسنیلٹی چاہیے تو یہ چیزیں اپنے اندر لانی پڑیں گی آپ کا بہت بہت شکریہ